ایمیزون رین فورسٹ دنیا کا سب سے بڑا ٹروپیکل رین فورسٹ ہے یہ ساؤتھ امریکہ کے 6.7 ملین سکوئر کلومیٹر کے ایریا پر فیلہ ہوا ہے یہ اپنی بائیو ڈائیویسٹی کے لیے پوری دنیا میں فیمس ہے یہاں چالیس ہجار پینڈ پودھوں کی پرجاتیاں تیرہ سو پچھیوں کی پرجاتیاں تین ہجار ٹائپس کی مچھلیاں چار سو ستائیس میملز کی پرجاتیاں ایمیزون رین فورسٹ پوری دنیا کی دس پرسنٹ سے بھی ادھک نون سپیسیز کا گھر ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایمیزون رین فورسٹ کی 5 ایسی پرجاتیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت ہی ریئر تتھا ڈینجرس ہیں جو صرف ایمیزون کے زنگلوں میں ہی پائی جاتی ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آل نوٹیفکیشن کو آن کر دیجئے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون جیگوار جیگوار ایک امریکن بڑی بلی ہے جو ٹائگر این لائن کے بعد بلڈ کی تیسری سب سے بڑی بلی ہے اس کی لمبائی پانچ سے آٹھ فٹ کے قریب ہوتی ہے اور اس کا وڈی بیٹ پچاس سے اک سو بیس کلو گرام تک ہوتا ہے جیگوار فوڈ چینل میں سب سے ٹاپ پر ہے بیکوز یہاں اسی سے بھی ادھک پرجاتیوں کا شکار کرتا ہے اس کا کوئی نیچرل سکاری نہیں ہے اسی لئے یہاں پورے جنگل پر راج کرتا ہے اس کا جبڑا بہت ہی پاورفل ہوتا ہے تتھا یہاں اپنی بائٹ میں پندرہ سو پی ایس آئی تک کا فورس جنریٹ کرتا ہے جو کسی بھی ٹرٹل کے اسکل کو بھی کرس کرنے کے لئے کافی ہے عمومن ادھکان سے بلیہ پانی سے دور رہنا پشند کرتی ہیں اس کے اپوزیٹ جیگوار اپنا عمومن ادھکان شمے پانی میں ویتید کرتا ہے یہاں ایک گوڈ سویمر ہے یہاں تک کہ اس کا فیورٹ سکار بلیک کیمن ہے یہاں ورلڈ کا سب سے تیج دوڑنے والا انیمل ہے تتھا اس کی رننگ سپیٹ ایٹی کلومیٹر پر آور ہوتی ہے جیگوار دن کے بجائے رات میں زیادہ سکار کرنا پرشند کرتا ہے بیکوز یا نائٹ میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے جیگوار فوڈ چین میں ٹاپ پر ہونے کی وجہ سے یہاں انوارمنٹ کو ریگولیٹ کرنے اینڈ بیلنس رکھنے میں بہت ہی کروسیل رول پلے کرتا ہے بیکوز یہاں سبھی پرکار کے جانوروں کا شکار کر کے ایکو سسٹم کو بیلنس رکھتا ہے آئیو سی این کی دوہ جار دو کی ایک ریپورٹ کے انصار جیگوار کی پرجادہ ویلپت ہونے کی کگار پر ہے انسانوں دورہ ان کی illegal hunting deforestation and habitat fragmentation جیسی سمسیاں کی بجے سے ان کی آبادی دن پرتدن گھٹتی چلی جا رہی ہے جو ہمارے انوارمنٹ کے لیے ایک چنتہ کا وشح ہے نمبر دو گرین این این ایکونڈا گرین این ایکونڈا دنیا کا سب سے بڑا ایوہم بھاری شاپ ہے جو ایمیزون کے زنگلوں میں پایا جاتا ہے سائز میں یہاں این ایکونڈا لگوک 30 پٹ تک بڑھ سکتا ہے ایوہم اس کا وجن لگبک 200 کیجی کے آس پاس ہوتا ہے یہاں سیمی ایکویٹک جیو ہے جو پانی تثہ جمی دونوں جگہ سکار کرنے میں سکشم ہے گرین این ایکونڈا بیوین پرکار کے جانوروں کا شکار کرتا ہے جیسے ڈیر، کیپیویرہ، کیمنز، پچھی اور ادھر سمدری جیو یہاں بڑے سے بڑے جیو کو اپنے فندے میں کسکر مار ڈالتا ہے گرین این ایکونڈا کے وارے میں سب سے سوکنگ بات یہا ہے کہ یہاں بلکل بھی جہریلے نہیں ہوتے ہیں یہ نون وینمیس سنیکس ہیں گرین این ایکونڈا کا جنگل میں ایوریج لائف اسپین ٹین ایئر تک کا ہوتا ہے این ایکونڈا کا سب سے بڑا تھریٹ ہیومنز ہیں جو اس کا اسکن کے لیے سکار کرتے ہیں اس کا اسکن لیدر اینڈ ڈیکوریشن میں یوج کیا جاتا ہے نمبر تھری بلیک کیمن بلیک کیمن مگر مچھوں کی سب سے بڑی پرجاتیوں میں سے ایک ہے ایک ایڈلڈ بلیک کیمن کا سائز سولہ فٹ کے قریب ہوتا ہے اینڈیا دو سو سے ڈھائی سو کیجی تک وجنی ہوتا ہے بلیک کیمن فریش وارٹر میں رہنا پرسند کرتے ہیں بلیک کیمن اسپیسلی کیٹ فش پیرانہ ٹیپی ویرہ ٹرٹل ہیرن بلیاں اینڈ ڈوگ سادھ کا شکار کرنا پرسند کرتے ہیں یہ اپنے شکار کو چھپ کر تتھا بڑی ہی شاوہدانی سے پیچھے سے پکڑتا ہے حالانکہ اس کی بائٹ فورس کو آفیسیلی میجر نہیں کیا گیا ہے پھر بھی یہ اپنی بائٹ فورس سے ایک بار میں ہی کچھوے کے سیل کو توڑ سکتا ہے illegal hunting and habitat fragmentation کی وجہ سے بلیک کیمن کی پرجاتی خطرے میں ہے اینڈیا ولپت ہونے کی کگار پر ہے نمبر فور گولڈن لائن ٹیمرین گولڈن لائن ٹیمرین بندروں کی ایک پرجاتی ہے جو ایمیزون کے زنگلوں میں رہتے ہیں ان کے پورے سریر پر گولڈن نارنگی کلر کے بال ہوتے ہیں تتھا ان کا چہرہ بلیک کلر کا ہوتا ہے سائز میں اچھے سے دس انچ تک کے ہوتے ہیں تتھا ان کی پونچ بارہ سے پندرہ انچ تک لمبی ہوتی ہے یہ بندر اومینی وورس ہوتے ہیں اور یا فروٹس انسیکٹس لیزارڈ اینڈ پچھیوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں یہ جی بہت ہی شوشل ہوتے ہیں تتھا دو سے آٹھ بندروں کے گروپ میں رہنا پرشند کرتے ہیں فیمیل ٹیمرین جڑوا بچوں کو جنم دیتی ہے انڈ ادر فیملی میمبرز مل کر بچوں کی دیکھوال کرتے ہیں گولڈن لائن ٹیمرین کی پرجات ویلپت ہونے کی کگار پر ہے ایک ایسٹی میٹ کے مطابق جنگلوں میں باتیس سو ٹیمرین انڈ ایک سو پچاس چڑیا گھروں میں چار سو نبے ٹیمرین ہی سیس بچے ہیں نمبر پائیپ پوئیزن ڈارٹ فراغ پوئیزن ڈارٹ فراغ کلر فل اینڈ ٹاکسک اسکن والا ایک اسمال سائز کا میڈک ہے جو ایمیزون کے زنگلوں میں پایا جاتا ہے یا پرتوی پر موجود سب سے جہریلی پرجاتیوں میں سے ایک ہے سائز میں یا لگ بگ ایک انچ کا ہوتا ہے تتھا یہاں کئی رنگوں کے ہوتے ہیں جن میں پیلا نارنگی ریڈ ہرا اینڈ نیلا رنگ شامل ہے شبی کی اسکن پر بلیک سپورٹس ہوتے ہیں تتھا اس کی اسکن بہت ہی برائٹ ہوتی ہے دیکھنے میں یا بہت ہی خوبصورت اینڈ اٹریکٹیو لگتے ہیں یا کارنی وورس ہوتے ہیں تتھا انمیڈک کی طرح انسیکٹس، ٹرمائٹس، آنٹس اینڈ چھوٹے بڑے کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتے ہیں ان کے جہر کا اندازہ آپ اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ ان کا جہر ایک بار میں بیچ سے بھی ادھیک انسانوں کی جان لے سکتا ہے پرنت یہاں کی لوکل ٹرائبز کے دورہ ان کا زیادہ سکار کیے جانے کی وجہ سے یا ولپت ہونے کی کگار پر ہیں یہاں کے سکاری لوگ ان کے جہر کو اپنے تیروں کی نوک پر لگا کر شکار کرتے ہیں جس سے سکار جہر کی وجہ سے پیرالائز ہو جاتا ہے یہاں میڈک بہت ہی ریر ہے اور یا صرف ایمیزون کے جنگلوں میں ہی پایا جاتا ہے آج کا ویڈیو یہی پر سماپت ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پر سند آیا سو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو کون سا جیب سب سے زیادہ خطرناک لگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد